اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر آج جو آپ کی خدمت میں عمل لے کر آیا ہوں اگر آپ کسی جائز رشتے میں رہ کر کسی انسان کو اپنی مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ وہ انسان آپ کی ہر بات سنے آپ کی ہر بات مانے تو یہ عمل بہتی مجرب ہے یہ عمل میاں بیوی آپس میں کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر بیوی خاوند کو اپنی مٹھی میں کرنا چاہتی ہے یا خاوند اپنی بیوی کو اپنی مٹھی میں کرنا چاہتا ہے اسی طرح بہن بھائی ہیں ماں باپ ہیں ماں باپ اپنے بچوں کو مٹھی میں کرنے کے لیے کر سکتے ہیں کوئی دوست ہے آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی بات سنے آپ کی بات مانے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ جائز رشتہ ہو آپ کسی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں نکاح کا ارادہ ہے اس کو مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں محبوب ہے آپ کا چاہے وہ دور بیٹھا ہے چاہے وہ آپ کے پاس رہتا ہے تب بھی یہ عمل کریں انشاءاللہ وہ آپ کی مٹھی میں آ جائے گا اب بھی ویڈیو بنانے سے پہلے چند سیکنڈ پہلے میں ایک مرد کا وائس میسیج سنا تو وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ میں کسی سے بڑی محبت کرتا ہوں بڑی شدت سے محبت کرتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ اس کو میرے علاوہ کوئی نظر نہ آئے وہ کسی اور کی طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھے یہاں تک تو ٹھیک تھی لیکن اگلی بات اس کی بہت ہی گھٹیا اور گریوی سوچ کی علامت تھی کہ وہ میرے ساتھ مستییں کرے بہرحال جو اس کو میں نے جواب دیا وہ تو میں نہیں بتانا چاہتا لیکن اتنا کہنا چاہتا ہوں محبت جب لالچ اور حوث کے بغیر ہوتی ہے تو وہ آپ کو سکون دیتی ہے سرور دیتی ہے اسے عشق کہتے ہیں لیکن جس محبت میں حوث آجے لالچ آجے پھر وہ محبت آپ کو تکلیف دیتی ہے بے چینی دیتی ہے یقین کریں آپ کسی ایک سے سچی محبت کرتے ہیں تو وہ اگر آپ کو نہ بھی ملے تو آپ اس کی محبت کے سہارے ساری زندگی آرام سے گزار لیں گے سرور میں گزاریں گے آپ کو لگے گا کہ وہ ہر پل آپ کے ساتھ ہے لیکن آپ سو لوگوں سے بھی حوث والی لالچی محبت کر لیں آپ ہمیشہ خود کو اکیلے ہی محسوس کریں گے تو تھوڑا سا اس بات پہ دھیان دیا کریں میں نے یوٹیوب چینل اپنا ویوز کے لیے نہیں بنایا ویو کے لیے بنایا ہے کہ میرا ویو کیا ہوتا ہے لیکن اگر میں اپنا ویو دھوں گا ہی نہیں تو میرا یوٹیوب چینل بنانے کا مقصد کیا ہے میرا مقصد جو بچے ابھی چودہ پندرہ سال سولہ سال کی عمر میں ہیں جن کو محبت صرف نام کا پتہ ہے اس کا مطلب نہیں پتہ ان کو سمجھانا جو غلط رستے پہ چلتے ہیں ان کو سمجھانا جو جادو کی طرف چلے جاتے ہیں ان کو سمجھانا اکثر لوگ تیس پینتی سال کی عمر میں بھی جا کے نہیں سمجھتے باتوں کو ان کو سمجھانا میں بہت بڑا مفکر یا دانشور نہیں ہوں لیکن خدا جانتا ہے کہ جو میں نے سیکھا ہے اپنی لائف سے اپنے عملیات سے میں بڑا کھل کر اور صاف لفظوں میں آپ کو بتاتا ہوں تو خدارہ کوشش کیا کریں ویڈیو پوری دیکھ کے سمجھنے کی کوشش کریں بہن بھائیوں کو سمجھائیں دوستوں کو سمجھائیں اللہ آپ سب کے لئے آسانی فرمائے آپ کے لئے جو آج عمل لے کر آیا ہوں یہ سورہ تلک کوثر کا ہے جیسا میں نے پہلے بتایا کہ کسی کے دل میں محبت ڈالنے کے لئے کسی کو اپنی مٹھی میں کرنے کے لئے بہت مجرب ہے روحانی اجازت کے لئے فورٹی ون ٹائم درود پاک ضرور پڑھ لیجئے گا کومرس بوکس میں انشاءاللہ یا آمین ضرور لکھ دیجئے گا روحانی طور پر اجازت ہے اجازت مانگنے کی ضرورت نہیں ہے عمل دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں پاک صاف حالت میں ہوں پاک صاف جگہ پہ بیٹھ جائیں اپنا دائیں ہاتھ کا جو انگوٹھا ہے اس کو اپنے سامنے کر لیں سب سے پہلے گیارہ مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھیں اس کے بعد اکیس مرتبہ سورہ کوسر پڑھنی ہے لیکن ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الکوسر کے ساتھ پڑھنا ہے ہر بار پھر گیارہ بار درودِ ابراہیمی پڑھ لیں پڑھنے کے بعد اپنے رائٹ ہینڈ کا جو تھم ہوتا ہے جسے انگوٹھا کہتے ہیں اس پر اس کو دم کر دیں عمل کرنے سے پہلے نیت کر لیں کہ آپ کس انسان کے لئے عمل کرنے لگے ہیں جب آپ اس کی نیت کر لیں اس کا تصور کر لیں اپنی تصویر اس کی سامنے رکھ سکتے ہیں ورنہ تصور اچھا ہے تو وہ کر لیں آپ نے اس انگوٹھے پہ دم کرنا ہے اور اس انگوٹھے کو رائٹ ہینڈ کا جو تھم ہوتا ہے اس کو اپنی ہتھیلی پہ لگا کر باقی چاروں فنگر اس کے اوپر رکھ کر اچھی طرح دبا دیں اس کو اس کی مٹھ بن جائے گی تو اچھی طرح دبا لینا ہے آپ نے کم از کم پانچ منٹ یا اس سے زیادہ اب جب پانچ منٹ دبائی رکھنا ہے تو اس وقت بھی اپنے سورہ کو سر پڑھتے رہنا ہے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ پڑھنی ہے جتنی بار بھی پڑھی جائے پڑھ کر جب پانچ منٹ کم از کم ہو گئے ہیں تو اپنے ہاتھ جو مٹ بنی ہے اس پہ ہی دم کر لیں اور اللہ کے حضور دعا کر لیں اس حمل کو آپ صرف تین دن کر لیجئے گا انشاءاللہ جو نراز ہے محبت نہیں کرتا سخت دل ہے انشاءاللہ اس کا دل آپ کی مٹھی میں آ جائے گا آپ کی ہر بات سنیں گا ہر بات مانیں گا لیکن شرط ہے جائز ہو اور آپ کا یقین کامل ہو صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کیجئے گا دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھئے گا مجھے